اسلام علیکم ناظرین محترم آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں دودھ پلانے والی ماں کے لئے دس اہم گزائیں اور ویڈیو کی اینڈ میں چند احتیاطی تدابیر قدرت نے ماں کے دودھ میں وہ بنیادی گزائیت رکھی ہے جو بچے کی جسمانی اور ذہنی نشون ماں کے لئے ضروری ہوتی ہے چونکہ ماں کی گزہ دودھ کی صورت میں بچے کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے اس لئے بچے کو بھرپور گزائیت پہنچانے کے لئے ماں کو دن بر میں کئی دفعہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ایسی صحت بخش گزہ خانی چاہیے جس سے ماں کے دودھ میں بھی اضافہ ہو سکے اور صحت میں بھی تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں یہ بالکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے نمبر ایک دلیا بچے کی پیداش کے بعد ماں کے لئے دلیا ایک مکمل گزہ ہے جس میں موجود فائبر کبز دور کرتا ہے اگرچہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں لیکن فوری توانائی بحال کرنے اور زچگی میں ہونے والی ضیابتی اس کے امکانات کو کم کرتا ہے ناشتہ میں ایک پیالہ دلیا خانے سے پورا دن ماں کا دودھ زیادہ بنتا ہے نمبر دو ہرے پتے والی سبزیاں اکثر دودھ پلانے والی ماں خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں ان کے لئے ہرے پتے والی سبزیاں پالک سرسوں بطوئی کے پتے میتھی سویاں بہت فائدہ مند گزائیں ہیں پالک میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بریسٹ کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں نمبر تین گاجر گاجر میں موجود وٹامن اے ماں کے دودھ کی خصوصیات میں اضافہ کرتا ہے گاجر کو دودھ میں پکا کر سوپ یا جوس کی صورت میں لینا زیادہ بہتر ہے نمبر چار خشخاص بچے کی پیدائش کے بعد اکثر ماں بیچینی گھبرات اور ذہنی تناو کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی خواتین کے لئے خشخاص کا استعمال مفید ہے دن میں ایک دفعہ تھوڑی مقدار میں خشخاص کھائی جا سکتی ہے خشخاص کا استعمال دلیا اور خیر میں ڈال کر کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ براؤن چاول دودھ پلانے والی ماں کے لئے سفید چاول کی جگہ براؤن چاول کا استعمال بہتر ہوتا ہے دودھ پلانے والی ماں کے ہارمونز کو بیلنس کرنے بوخ میں اضافہ کرنے اور فوری توانائی بحال کرنے میں براؤن چاول مفید ہوتے ہیں نمبر چھے زیرہ مناسب مقدار میں زیرہ کا استعمال ماں کے دودھ میں اضافہ کرتا ہے یہ نہ صرف زائد چربی پگلانے میں مدد کرتا ہے بلکہ قبض اور سینے کی جلن کو بھی دور کرتا ہے اور بوخ کو بڑھاتا ہے نمبر سات سوف دودھ پلانے والی ماں کے لئے سوف ہر لحاظ سے بہتر ہے یہ نہ صرف ماں کے دودھ میں اضافہ کرتی ہے بلکہ بچے کے پیٹ کے درد کو بھی دور کرتی ہے سوف کو دودھ میں عبال کر پیا جا سکتا ہے یا خانے کے بعد چبایا جا سکتا ہے نمبر آٹھ شکرکندی شکرکندی وٹامن سی بی کمپلیکس میگنیشیم اور فائبر کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے شکرکندی کی خیر دودھ پلانے والی ماں کے لئے بہترین گزہ ہے نمبر نو گائے کا دودھ دودھ پلانے والی ماں کے لئے بھیس کے دودھ کی جگہ گائے کا دودھ نہائیت فائدہ مند ہے نمبر دس میتھی دنیا بھر میں میتھی اور میتھی دانا کو ماں کے دودھ میں اضافہ کرنے والی گزہ مانا جاتا ہے میتھی میں وٹامن بی آئرن بیٹا کیروٹین اومیگا تھری پایا جاتا ہے میتھی کو میتھی دانے کی چائے میتھی دانے کی کھچنی میتھی دانے کا ساگ اور میتھی دانے کی پراتے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے دودھ پلانے والی ماں کے لئے چند احتیاطی تدابیر نمبر ایک بچے کی پیدائش سے لے کر دودھ پینے کی عمر تک ماں کو ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ ماہرین تو یہ تک کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماں کو گھی اور دیگر ڈیری مسنوات کا بلا ججک استعمال کرنا چاہیے نمبر دو دودھ پلانے والی ماں کو کیلوریز کی فکر نہیں کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہلکی فلکی وردش کرتے رہنا چاہیے نمبر تین دودھ پلانے والی ماں کو بہت دیر تک خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے نمبر چار دودھ پلانے والی ماں کو بگیر شلکے والی سبزیاں اور فل پالک گاجر ٹماٹر اسٹرابیری سیب انگور اور آڑو اچھی طرح دھو کر خانے چاہیے نمبر پانچ دودھ پلانے والی ماں کے لئے کیفین چائے کافی اور کول ڈرنک کی زائد مقدار نقصاندہ ہو سکتی ہے نمبر چھے اگر بچے کو کسی قسم کی الرگی انفیکشن ہو سینہ جکرنا جلد پر دھبے نمودار ہونا تو ماں کو تیز مسالے تھنڈا پانی تھنڈے چاول اور چاکلیٹ جیسے خانوں کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے نمبر سات کچھے آم دال آلو کچھے کیلے بچے کے پیٹ میں گیس پیدا کرتے ہیں اس لئے دودھ پلانے والی ماں کو یہ گزہ استعمال نہیں کرنی چاہیے ناظرین محترم ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ